اسلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پامیس کوزین پامیس کوزین میں آج بننے جا رہے ہیں جی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ کی بہت سے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اور اسپیشلی خاص طور پر رمضان شریف میں ہم چارٹ میں اور پکوڑوں میں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں ہم اسے یوز کرتے ہیں تو چلیے آئیے ہم بناتے ہیں چارٹ کا مسالہ چارٹ کا مسالہ بنانے سے پہلے ریسپی پہ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کیجئے کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل آئیکون کا ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ریسپی جو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے چلیے آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لینے دیکھیں جی خوشک دھنیا ہم نے لینا ہے ثابت خوشک دھنیا ایک کپ کے برابر لیں گے اور ثابت لال مرچیں ہم لے لیں گے گھر میں جو ہم نے خوشک کی ہوئی ہے وہ مرچیں ہم نے لینی ہے لمبی مرچیں لینی ہے گول مرچ کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا ثابت دھنیا ہم نے لے لیا ایک کپ کے برابر سفیز زیرہ لے لیا ہم نے آدھا کپ تھوڑی سی ہم نے ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کی لے لیا اور پانچے ہم نے دارچینی کے پیس لے لیا جی اجوائن لے لیے ایک ٹی سپون اور اس میں جائے گا جی سونف جائے گی ایک ٹیبل سپون کے برابر اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھی ریسپی بننے والی ہے بہت اچھا مسالہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ مرچیں میں نے گھر میں خوش کر لی تھی اور یہ ویسے بازار سے بھی مل جاتی ہیں اور آپ لوگ یہی اس میں یوز کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پر جیسے سبز مرچیں ہماری بچ جاتی ہیں تو ہم ان سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور انہیں ہلکی سی دھوپ لگا لیں تو وہ خوشک ہو جاتی ہیں اور کافی لمبے عرصے تک وہ چل سکتی ہیں اگر دھوپ لگا کے آپ انہیں خوشک کریں گے تو کافی دیر تک یہ چل جاتی ہیں خراب نہیں ہوتی اگر آپ بغیر دھوپ کے کریں گے تو یہ پھر اندر سے خراب ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی اس کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے مسالے کو بغیر آئل کے ہم نے اسے روست کرنا ہے اور بہت اچھی بہت ہی پیاری سی خوشبو آنی ش یہ ایکٹیو ہو جائیں اور ان کے اندر سے جو نمی ہے پانی کی وہ ساری ختم ہو جائے اس کے ساتھ یہ گرائنڈ بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور جو ہے مسالہ دیر تک سکتے ہیں روست کرنے کے بعد ہم انہیں گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کر کے ہم ان کو ہم نے چھان لینا ہے اور چھان کر ہم انہیں ایک جار میں سیو کر لیں گے دیکھیں جی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا بہت اچھا زبردستہ مسالہ بننے جا رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں جی بہت پیارا ہمارا مسالہ بن گیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے جی اس میں شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل اسپون کے برابر لیمن پاورڈر سالٹ ٹارٹری اور سالٹ آپ اس میں جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں پنک سالٹ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پنک سالٹ یوز کر لیں دوسرا کرنا چاہتے ہیں وائٹ تو وائٹ کر لیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ٹارٹری ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون کے برابر اور سالٹ اس میں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا چاہیں اس میں آپ نمک ڈال لیں ایک ٹیبل اسپون ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیمن پاورڈر لیمن پاورڈر بھی آپ گھر میں یہ بنا سکتے ہیں اور بہت اس کی ریسپی میں شیئر کر دوں گی اور بہت ایزی اور بہت اچھا سا بن جاتا ہے اور ویسے مارکٹ سے بھی یہ ایزیلی مل جاتا ہے اس کو بنانے کے بعد ہم نے سائی چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک خوشک شیشے کے جار میں جو ہے اسے محفوظ کر لینا ہے اسے سیو کر کے ہم رکھ لیں گے اور پورا رمضان آرام سے ہم اسے یوز کریں گے تو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسپی کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیتے ہیں